بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے آپ ساتھ حریت سے ہیں آج میں آپ کے لئے ایک بہت پریکٹیکل نویت کی ویڈیو لے کر آیا ہوں بہت قیمتی موجودہ سلیبس جو گورنمنٹ نے امبلیمنٹ کروایا ہے ملک میں اس سلسلے میں یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو موجودہ سلیبس ہے یہ کیسا ہے اور بچوں کے لئے مستقبل میں جو بچے پڑھیں گے اس کے اس پن پر کیا اثرات ہوں گے اور بچوں کے لئے یہ مشکل ہے یا آسان ہے اور یہ کیا چیز سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ ایک محشور سمجھ لے کہ اللہ بھاگ نے ہماری کوئی نیکیاں قبول کر لی اس قوم کی اور جو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک ہمارے بچے رٹو توتے بنے ہوئے ہیں اور ہمارے بچے میٹرک کر لیتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ نادرہ سے جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ انہیں بنانے کی ضرورت پڑ جائے تو انہیں کوئی سمجھ نہیں تھی کہ ہم کیسے جائیں اور کیا کریں اور انہیں عملی طور پر کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تھا بچے نے میٹرک کیا ہوا گیارہ سو میں سے دس سو اسی نمبر لیے لیکن بچے کو یہ نہیں پتا کہ میں ٹرین کا ٹکٹ کیسے خریدوں اور بچے کو کوئی سینس نہیں ہے بچے چونکہ ایک کاغذی توتہ ہے ایک رٹو توتہ بنا ہوا تھا بس اس کی ذہن کا ایک امتحان لیا جاتا تھا کہ ذہن کتنا تیز ہے اس کے ذہن کو تیز کرنے کے لیے ساری کوششیں کی جاتی تھی تو عملی طور پر یہ سارا سلیبس ہمارا بلکل ایک ناکارہ سلیبس تھا اور بچے بچوں کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ تھا بچے جب بڑے ہوتے تھے وہ ہیلپ لیس ہوتے تھے عملی زندگی میں تو یہ جو موجودہ سلیبس ہے یہ آر لیڈی باہر کے ملکوں میں ایمپلیمنٹیڈ ہے باہر کے ملکوں میں تمام ملک تقریباً اسی طرح کی پروجیکٹ بیس لرننگ بچوں کو قرار رہے ہیں ایکٹیویٹی بیس لرننگ کر آ رہے ہیں اور وہ بچوں کو رٹے والے محول سے بہر انہیں نکال لیا بہت عرصہ پہلے تو الحمدللہ اللہ نے ہمارے بچوں کی سنی اور ایک بہت اچھا قدم گورنمنٹ نے اٹھایا اور نیا سلیبس متعارف کرایا نیا سلیبس میں ابھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کنٹینٹس بہت زیادہ جو میٹیریل ہے سبجیکٹس کا وہ چینج ہو جائے گا ہو سکتا ہے یہی سلیبس سے یہی کنٹینٹس رہیں لیکن اس کی جو میتھاڈالجی آف ٹیچنگ ہے وہ سارا سار تبدیل ہو جائے گی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی گی پڑھانے میں اور بچوں کے پڑھنے میں اور خاص کر جو ایگزامز ہیں بچوں کی امتیانات ہیں اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی رنما ہوگی کہ بچے ایک پروجیکٹ بیسٹ ان کی اسیسمنٹ ہوگی مثلاً آپ نے جو ایک بچے نے پڑھا کمپیٹر میں کیلکلیٹر کو کہ یوزز کیا ہے ہاو ٹو یوز کیلکلیٹر ان کمپیٹر فرز کیا بک میں اور ٹیچر نے پڑھا دیا ڈویجن اور ملٹیپلیکیشن کرنا تو پڑھا دیا لیکن ٹیچر نے نہ بک نے بتایا کہ ایڈ کیسے کرتے ہیں مائنس کیسے کرتے ہیں کمپیٹر پہ کمپیٹر پہ لیکن یہ جب ہم اس کی اوپن بک اسیسمنٹ کریں گے جو کہ بہت سے سکولوں نے شروع کر دی ہے اور ایک بہت ہی بچوں کے لئے ایک دلچسپ چیز ہے جب ہم اوپن بک اسیسمنٹ کریں گے تو بچے سے کہیں گے کہ آپ ایڈ کریں کوئی کونٹیٹیز ہیں یا مائنس کریں سبسیٹ کریں تو بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سلیبس آؤٹ آف سلیبس ہے اور میں نے پڑھا نہیں ہے چونکہ بچے کو کنسپچولی پڑھایا جائے گا اور بچے کو بچے کے سامنے راکھ دیا جائے گا کلکلیٹر بھی کمپیٹر بھی اور بچے کو مکمل طور پر سکھایا جائے گا اسی طرح ایک چپٹر میں ایک فور کلاس کے چپٹر میں ایک فور کلاس کے چپٹر میں ایک لیسن ہے انگلیس میں کہ ڈاکٹر ڈو لیٹل what do you know what do you think that ڈاکٹر ڈو لیٹل should be an animal ڈاکٹر and why یہ ایک کوسچن ہے اوپن بک ٹیسٹ اسائنمنٹ ہوگی بچے کی تو بچہ اس میں جس نے چیز را پڑھا ہوگا جو ہیڈن لیسن دینا چاہتے ہیں بچوں کو ہم بچہ اس میں سیکھے گا اور بچوں نے میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا یہ تو بیٹے میرے نے پنایا کہ yes چونکہ since ڈاکٹر ڈو لیٹل he loves animals he cares animals so he should be an animal doctor and because he loves animals that's why he should be it's better that he should be animal doctors تو یہ conceptually وہی بچہ بتائے گا جس نے پڑھا ہوگا تو اس میں تمام جو لیسنز اور سبق بچوں کو پڑھائے جائیں گے ہر ایک لیسن میں جو ہیڈن لیسن دینا چاہتے ہیں اس لیسن کا جو مقصد ہے کہ بچے کو وہ لیسن کیوں پڑھایا جا رہا ہے جو پہلے کوششز آتے تھے پیپرز میں وہ صرف بچے کا کی ذہانت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتے تھے بچوں کے ذہن کو تیز کرنے کے لیے وہ چیزیں سکھائی جاتی تھی بچے رٹے لگاتے تھے اب جو ہے بچے conceptually clear کرنے کے لیے بچوں کو پڑھایا جائے گا اور بچوں کو ہر ایک لیسن میں جو ہیڈن جو لیسن ہے وہ clear کیا جائے گا تاکہ بچے اسے عملی طور پر کچھ زندگی میں سیکھیں کہ اس لیسن میں ہمیں کیا بتایا جا رہا تو یہ سارا اس طرح کا سلیبس ہوگا اور آئی ٹیل یوں یہ ایک بہت مفید چیز ہے بچے ہمارے اب صرف رٹو توتے نہیں بنے رہیں گے اور صرف چیزوں کو رٹا اچھا لگایا اسی کا ٹیسٹ پہلے ہوتا تھا اب الحمدللہ کیونکہ اگزام کی میتھاڈالوجی چینج ہو جائے گی اسی لیے پڑھانے کی بھی میتھاڈالوجی اس کے ساتھ چینج ہو جائے گی اور یہ بچوں کے لیے ایک بہت ہی مفید چیز ہے اور ہمارے بچے انشاءاللہ زندگی میں کچھ سیکھیں گے پہلے انہیں وہ صرف جو لیسن کے کنٹنٹس تھے انہیں ایک رٹا رٹا لگا لیتے تھے پتہ کچھ نہیں ہوتا تھا کہ اس لیسن میں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے اور ہم یہ لیسن کیوں رہا ہے اور کیا پڑھانا چاہ رہے ہیں ہمیں اور کیا ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب ملے گا بچوں کو اور بچوں کو اچھی طرح ان کا کنسیفٹ کلیر کیا جائے گا جب بھی ان کو کوئی لیسن پڑھایا جائے گا تو یہ انشاءاللہ ایک اچھی چیز ہے اور اللہ جزا ہے جن لوگوں نے محنت کی اور یہ کریکلم نیا ڈیوائز کیا اس قوم کے لیے اور ہمارے بچوں پہ یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوئی بچوں کو آپ جو ہے کمپیٹر بیسٹ ویب ڈیزائننگ ویب ڈیزائنز کے ذریعے بچے ایکسپلین کریں گے تصفیروں کے ذریعے یہ نہیں کہ بچے تصفیریں بنا بنا کے اپنوں پروجیکٹ بنائیں گے اور وہ ایکسپلین کریں گے تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جیسے الیکٹرک سرکٹ ہے تو بچے پہلے الیکٹرک سرکٹ کا ڈائیگرام بنائیں گے اور ڈائیگرام بنانے کے بعد پھر بچے ایکسپلین کریں گے تو یہ بچوں کو انشاءاللہ یہ ان کے ذہن کے لیے بھی اور آنے والے وقتوں میں بچوں کے لیے بچے ایک ٹریکٹیکل اورینٹڈ چیزیں سیکھیں گے اور معاشرے کے لیے انشاءاللہ مفید ہوں گے اور ایک بہت اچھی چیز ہے جی بہت شکریہ اسلام لے بہت شکریہ